تو شروع کرتے ہیں نیوز پت کا یہ سفر سب سے پہلے ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے رہا ہے اور یہ تصویریں سرخیوں میں بھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہیں ان سے آگ کا باخبر ہونا ضروری ہے کیونکہ چورہ پر انہی کی چرچہ ہے چرچہ نوٹا پر جشن کی بھی ہے چرچہ آٹھللے کے بیان کی بھی ہو رہی ہے چنام نتیجوں کے بعد رپی آئی یعنی ریپبنیکن پارٹی آف انڈیا آٹھولے کے نیتہ رامداز آٹھولے کا ایک بیان وائرل ہو گیا جس میں وہ ایک بار پھر شروع شائری کرتے نظر آئے ویسے رپی آئی پچھلی مودی سرکار میں بھی انڈیا کے ساتھ تھی اور اب پھر رامداز آٹھولے نے نئی سرکار میں بھی کیابنٹ منطری کا پاتھ مانگا ہے ہلاکہ ان کا کوئی بھی سانسد لوگ سبھا میں نہیں ہے لیکن ان کی دلیل ہے کہ انہوں نے مہاراشتھ میں بینا کوئی سیٹ پر لڑے انڈیا کو سمرتھن دیا مدی پردیش کی اندور لوگ سبھا سیٹ پر دوسرے نمبر پر نوٹا رہنے کو لے کر کیک کٹا گیا اس کا ایو جن اندور کے کانگریس نیتاؤں نے کیا تھا وہاں نوٹا کو ریکارڈ 2,18,000 سے زیادہ ووٹ ملے ویسے اسی سیٹ پر بی جے پی کے شنکر لالوانے کو 12,26,751 ووٹ پڑے ایسی میں انہی بھی ریکارڈ 10,08,077 ووٹوں سے جیت ملی پچھلے دنوں چناپ کے دوران اندور میں کانگریس امیدوار اکشے کانتی بم نے اپنا نامانکن پاپس لے لیا تھا یو پی کے فروز آباد میں ایک شادی سماروح چرچہ میں آگیا دراصل اسی شادی سماروح میں پولس نے دو لڑکیوں سے شادی رچا رہے دولے کو گرفتار کر لیا بتایا گیا کہ ایروپی دلی میں ایک لڑکی کے ساتھ لیونگ رلیشنشپ میں رہتا تھا لیکن پھر بچہ نہ ہونے کے قارن اس کی صحیحلی سے بھی رشتہ جوڑ لیا اس کے بعد وہ فروز آباد آ کر ان دونوں سے ہی شادی کرنے والا تھا لیکن پھر پڑوسیوں کے سوچنا پر پولس نے یہ کارروائی کی فلحال ان دونوں لڑکیوں کی کانسلنگ کروائی جا رہی ہے روس کی توشل میڈیا انفلونسر کا ویڈیو توشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ بھارتی دولہ ڈھونٹی نظر آئے اس میں دیکھ رہا ہے کہ یہ مہلہ لالرن کے ساری میں مول کے سامنے کھڑی ہے اس کے ساتھ ہی مہلہ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تختی پکڑ رکھی ہے اس تختی پر لکھا ہے کہ انہیں بھارتی پتی کی تلاش ہے اس پوشٹ کو لے کر کئی طرح کے کمنٹ آ رہے ہیں مہاراشتر کے شردی میں سائی بابا مندل میں ایک شردھالو نے سوات تین ٹن کے سر آم ارپت کے اس آم کا رس سائی بابا پرسادالے میں تقریباً چالیس سجار شردھالو نے گرہن کیا یہ کہ سر آم پونے کے شردھالو روکرن نے ارپت کے بتا گیا کہ آم دان کرنے کا یہ پانچوہ سال ہے سائی بابا کے درشن کیے بہت اچھا لگا اور ہم بھوجنا لے آئے تھے پرساد گرہن کرنے کے لئے اور آج ہمیں پہلی بار آمرس کا مزہ ملا یہاں پہ سائی بابا کا درشن کرنے کے لئے آئے ہے اور یہاں پہ ہم کو ایک دم امرود بھوجن ملا ہے زندگی کا سفار سوہانہ ہو اس کے لئے ساوہان رہنا ضروری ہے روز مرہ کی آپ اتھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر پوچھنا سمجھنا ضروری ہے کیا آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پرباوت ہو سکتا ہے اسی لئے خون بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہو جاتی ہے آج کے ایک خبر ہیومن ٹرافٹنگ سے جڑی ہوئی ہے یوپی کے غازیباد کی کرائن برانچ پولس نے ایک سلوٹر ہاؤس میں چھاپا ماری کر ستاون نابالک لڑکے لڑکیوں کا رسکیو کیا پولس کے مطابق ان نابالکوں کے کودیش کے کئی راجوں سے لائے گیا تھا اور ان نابالک بچوں میں اکتیس لڑکیاں اور چھبیس لڑکے شامل ہیں راشبال ادکار سرکشن آئیوگ اور کرائن برانچ کے ساتھ ہی ستھانی پولس نے مل کر ان کا رسکیو کیا ہے اور کمپنی مالک سمیت پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ایسے میں ہیومن ٹرافیکنگ کے گنے گاروں سے خود کو سترک رکھنا بہت ضروری ہے اور دوسروں کو بھی سابدھان رہنے کے لئے بھون بچانا ضروری ہے یہ تصویریں ہیں غازے باد کے انٹرنیشنل اگرو فوڈ سلوٹر ہاؤس کی جہاں نوالک بچوں سے جبرن مزدوری کرائی جاتی تھی اور جب پولس کو اس کی جانکاری ملی تو رسکیو آپریشن کر کے ہیومن ٹرافیکنگ کے ذریعے لائے گئے ان بچوں کو آزاد کرائے گیا پولس کے شروعاتی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ فیکٹری میں ایک ہاؤسٹل بنا کر بچوں کو اس میں رکھا جا رہا تھا یہاں کوئی بیڈ تک نہیں تھا سبھی زمین پر بستر لگا کر سوتے تھے اور ہوا کے لئے پنکھا تک نہیں تھا اس کے علاوہ ایک گارڈ بھی وہاں رہتا تھا داسنا کے انٹرنیشنل ایگرو فوڈ نام کی کمپنی میں بیتے کئی مہینوں سے ایک ایسا کام چل رہا تھا جس نے سب کو چوکا دیا یہ سامانے سے دکھنے والی کمپنی اور اس کے اندر پچپن نابالک بچوں کو بندی بنا کر رکھا ہوا تھا چھ مہینے سے یہ بچے یہاں موجود تھے جن سے کام کرائے جو آ رہا تھا سب سے بڑی بات سارے بچے نامالک تھے انہیں اب ریسکیو کر لیا گیا ہے یہ ایک سلوٹر ہاؤس ہے اس سلوٹر ہاؤس میں بچے اندر ہی رہتے تھے یہ جو بڑی بڑی آپ دیوارے دیکھ رہے ہیں یہ دیوارے بھی کچھ اس لیے ہی بنائی گئی تھی جس سے بچے یہاں سے باہر نہ نکل پائے جب ان بچوں کو ریسکیو کیا گیا تو انہوں نے پولیس کو بتایا کہ بیٹے چھ مہینے ان کے لئے کسی جیل جیسے تھے یہاں بڑی بڑی دیوارے ہیں جہاں بچے اندر ہی رہتے انہیں باہر نہیں آنے دیا جاتا یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیشہ بند رہتا تھا یہاں پر ہمیشہ ایک گارڈ کی تیناتی ہوتی تھی کہ کوئی بھی بچہ باہر نہ نکلے اس سلوٹر ہاؤس میں نابالک بچوں سے امانویہ تاریخے سے کام کروایا جا رہا تھا اس ماملے میں پولیس نے جوینائل جسٹس ایکٹ لیبر ایکٹ اور ہیوون ٹرافیکنگ کے آروپ میں کمپنی کے مالک اور ڈائریکٹر یاسین قریشی اس کے پتنی تسلین اور تین مینجر عارف منظور حسن اور حسن علی کو غرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق سلوٹر ہاؤس میں نابالک بچوں سے جبرن کام کروایا جاتا تھا پولیس کی چھاپ ایماری میں اکتس نابالک لڑکیاں اور چھبیس نابالک لڑکوں کو ملا کر کل ستاون بچوں کو رہا کروایا گیا راشتری بال سنڈکشن آیوب کو کمپنی میں نابالک بچوں سے کام کرانے کی شکایت ملی تھی اسی شکایت کے آدھار پر نسی پی سی آر پولیس لیور ویبھاگ اور کئی ایجنسیوں کی ٹیم نے ایک ساتھ انٹرنیشنل ایگرو فوڈز میں چھاپ ایماری کر نابالکوں کو رہا کروایا موسیقی پولیس کے مطابق یہاں بیروزگار بچوں کو جہاسا دے کر لائے جاتا تھا اور بعد میں ان سے جبرن کام لیا جاتا تھا اور نابالک بچوں کو کمپنی نے پہلے اس کام کی جانکاری نہیں دی تھی پولیس انہیں ان کے راجیوں سے لانے والی لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کی تلاش میں جھٹ گئی ہے انٹرنیشنل ایگرو فوڈز کا مکھے کاروبار میٹ پروسسنگ فریجنگ اور ایکسپورچ کا ہے اس کمپنی سے مال بیدیشوں میں بھی کافی زیادہ سپلائی کیا جاتا ہے پولیس ان کے خلاف بال سنڈکشن ادھنیم کے تحت معاملہ درش کر کارروائی کی تیاری میں ہے اس کے علاوہ کمپنی مالکوں کے خلاف ہیومن ٹرافیکنگ کے خلاف بھی شکایت درش کی گئی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کمپنی میں ابھی بھی کام چل رہا ہے جب جی ان ٹی ریپورٹر نے کمپنی کے اندر جانے کی کوشش کی تو گیٹ نہیں کھولا گیا انہیں ہیومن ٹرافیکنگ کے ذریعے کام کرائے جاتا تھا جو کی بلکل گیر قانون ہے فلحال اس معاملے میں کمپنی کے ڈاریکٹر اس کی پتنی سمیت تین اور لوگ جو مانیجر تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور جو باقی آروپی ہیں ان کی تلاش جاری ہے جتنے بھی بچے ریسکیو کیے گئے تھے انہیں اب یہاں سے نکال لیا گیا ہے لیکن یہ سلاٹر ہاؤس جہاں بیتے کئے مہینوں سے یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا کام چل رہا تھا یہ واقعی میں اس سوال کھڑے کرتا ہے حالانکہ پولس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے ایسے میں سوال ہے کہ ہیومن ٹرافیکنگ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے تو سینیوک تراشتو کی پریبھارشہ کے مطابق کسی ویکتی کو ڈرا کر بل پوروک یا دوشپونہ طریقے سے کام لینا یہاں وہاں لے جانا یا بندھک بنا کر رکھنے جیسے کاری ہیومن ٹرافیکنگ کی شرنی میں آتے ہیں اس کے ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ ہیومن ٹرافیکنگ کیوں کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے غریبی اور اشکسہ ہے سب سے بڑا کارت ڈیمانڈ اور سپلائی کا صدھان بند ہوا مزدوری دیہ پیاپار ساماجک اور سمانتہ کشویتریہ لینگک اسنتولن بہتر جیون کی لالسا ساماجک سرکشہ کی جنتہ مہانگروں میں گھرے لو کاموں کی لیے بھی ہوتی ہے لڑکیوں کی تسکری چائلڈ پورنوگرافی کی لیے بھی ہوتی ہے بچوں کی تسکری اب یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بال مزدوری میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے خانون میں سزا کا کیا پرابتحان ہے یدی کوئی ویکتی چودہ سال یا اسی کم عمر کے بچے کو کام پر لگاتا ہے تو اسے دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے ساتھ ہی پچاس ہزار روپے تک کا ضرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور یہ خانون تب بھی لاغو ہوتا ہے جب چودہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو خانوں میں جولنشیل یا سپوٹکوں جیسے جوخم والے کاریوں میں لگایا جاتا ہے اگر چودہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو روزگار دے رہی ہیں تو کچھ باتوں پر دھیان دینا ضروری ہے اگر چودہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کی کام کرنے کے لئے سمیں نشچت نہیں ہے اس کے کام کے لئے رجسٹر نہیں بنایا گیا ہے یا ان کی سواست اور سرکشہ کا دھیان نہیں دیا گیا ہے تو ایسے میں تین مہینے کی سزا سے لے کر دس سے بیس ہزار روپے تک جرمانہ لگ سکتا ہے اور پہلی بار پکڑے جانے پر کیول جرمانہ لگتا ہے لیکن بار بار پکڑے جانے پر جیل بھی ہو سکتی ہے اب ایسے میں سب سے بڑا سوال غازی آباد پولس پر بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر کار اتنی بڑے پیمانے پر نوالک بچوں سے اتنی دنوں سے امانویہ کام کرایا جا رہا تھا اور پولیس کو اس کی بھنک تک نہیں لگی تھی ایسے میں غازی آباد پولس کی کارشلی پر بھی سوال یا نشان کھڑے ہوتے ہیں بہرحال غازی آباد پولس اور راشتری آبال ادھکار سندکشن آیوب کے چلتے نوالک بچوں کے زندگی میں ایک بار پھر مسکان تکھائی دی رہی ہے لہٰذا ہیومن چافکنگ کے گنہگاروں سے خود سطر کھو جائیں اور دوسروں کو بھی سافتھان کرنے کے لیے خون بجائیں غازی آباد سنی توجھا گود نیوز ٹوڈی دلی میں جل سنکٹ سے جوج رہے لوگوں کو سپریم کورٹ سے گود نیوز ملی دراصل ہمارچہ پردیش اب دلی کو ایک سو سیتیس کیوز ایک پانی چھوڑے گا عدالت نے اس کو لے کر نردیش دیئے یہ سلسلہ پورے مہینے جاری رہے گا اور ہریانہ اس میں کوئی روڑا نہیں اٹکائے گا سپریم کورٹ نے بتایا کہ پانچ جون کو ہوئی میٹنگ میں ہیمارچن پردیش نے کہا کہ جو اترکت پانی ہے وہ اسے دلی کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہے لوگ سوا چنانو کے نتیشوں کی باہت سماجھوادی پارٹی کی نیتہ ڈیمپل یادا مطورہ پہنچی جہاں انہوں نے باقی بیہاری مندر میں درشن کیے اس دوران ان کی ویٹی چینہ بھی موجود رہی دونوں نے مندر میں پوچھ آرچنا کی دیش میں بھیشون گرمی کی بیچ ایک رہت بھری خبر آئی دراصل دلی انسیار میں اب ہیٹ ویپ نہیں چلیں گی موسم بیبھاگ میں یہ انمان جتا ہے حالانکہ اس دوران تاپ مان نہیں گرے گا لیکن لوس سے رہت رہے گی تیس جون تک اتر بھارت میں منسون کی انٹری ہوگی ادھر مومبائی میں تین سے چار دنوں میں منسون پہنچ سکتا ہے موسم بیبھاگ کے مطابق یہ بھی کرناتک میں ہے اور جلدی مہاراشتہ تلنگانہ اور آندھ پردیش میں انٹری کر جائے گا دلے کے سیم اروند کے جریوال کے نیمت زمانت عرضی پر شکروعہ کو سنوائی ہوگی ویسی یہ سنوائی اسی کوٹ میں ہونی ہے جہاں سے ان کی انترم زمانت کے عرضی خارج رہی تھی عدالت نے کے جریوال کے انترم زمانت یاچی کا خارج کر دیوے کہا تھا کہ ٹائپ ٹو مدھومے کو ادھنی کمپیر بیماری نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے آدھار پر اروند کے جریوال کو انترم زمانت نہیں دی جا سکتی سمجھواتی باتی کے نیتہ اکھلیش شہد اپنی چناؤوں میں جیت کے بعد ایک تصویر شیئر کی اس میں وہ اپنی ہوای یادرہ کے دوران کچھ ایئر ہوسٹس کے ساتھ نظر آئے چناؤ نیتیزوں سے اکھلیش نے اپنی پوسٹ کے ساتھ اکھلیش نے لکھا اپنی ہے کوشش یہی زمین ہو یا آسمان سب چکے ہو مسکان خبروں کے ایکسپریس بے سے اب آگے رکھ کرتے ہیں سیاسی ڈھاوے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے دس سال بعد ایک بار پھر سے گڑ بندن والی سرکار دور میں لوٹ آئی ہے کیندر میں بننے والی موڈی سرکار میں سہیوگی دلوں کی بھومی کا اثردار ہو گئی ہے نیتیش کمار چندر بابو نائیڈو اس شناب میں کینگ میکر بن کر اُپھرے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے انڈیے سرکار کے گھٹھن کو لے کر بیٹھکو کا دور شروع ہو چکا ہے وہیں انڈیا گڑ بندن کے حوصلے بھی بولند ہے حالانکہ وہ بہومت کے جادوی آنکڑے کو چھو نہیں پایا ہے لیکن اچھے پردشن کی وجہ سے پیپکشی خیمے میں دلی میں موڈی سرکا 3.0 بننے کا راستہ ساف ہو چکا ہے اور اب موڈی کو سب کا ساتھ چاہیے کل یعنی شکروعار کو انڈیا سنسدیے دل کی ہونے والی بیٹھک میں انہیں سنسدیے دل کا نیتا چنا جائے گا اس کے بعد راشترپتی درعوپتی مرمو کے سامنے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش ہوگا اسے پہلے آج ڈلی میں بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا کے آواز پر اہم بیٹھک ہوئی جس میں آمیت شاہ اور راجنا سنگ جیسے بڑے نیتا موجود رہے بیٹھک میں نئی سرکار بنانے بی جے پی اور اس کے سہیوگی دلوں کو منتری منڈل میں جگہ دینے اور شپت گرہن کی تیاریوں سمیت کئی مددو پر چرچہ کی گئی کئی سارے سوال اٹھیں گے پانچ سال کا سمیہ ہے ابھی اور راجنیتی پل پل بدلنے والی کھیل کے طور پہ ہی آپ دیکھیں گے ہم نے اس طرح کی راجنیتی دیش میں دیکھی ہی لمبی سمیہ تک لیکن 2014 سے لے کے 2024 تک کیونکہ ایک بھروٹ مجورٹی والی سرکار کے اندر میں تھی اور اس کی وجہ سے جو کوالیشن گورنمنٹ کی جو تاکٹیکس ہوتی اس کی جو پولٹیکس ہوتی یہ سٹرٹیجی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں راجنیتی سے ختم ہوئی تھی اب آپ کو تمام تکڑم جو ہیں راجنیتی سرپے ہوتے ہوئے سمبھابتہ دکھائی دیں گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موڈی تیسری بار 9 جون کو پردھان منتری پد کی شپت لے سکتے ہیں اس کو لے کر تیاری بھی شروع ہو چکی ہیں لیکن سب سے زیادہ ماتھ پچی سہی یوگیوں کی ڈیمانڈ کو لے کر ہے ہالانکہ سوطروں کا دعویٰ ہے کہ بی جی پی اس کے لئے تیار نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ زور دینے پر ڈیپٹی سپیکر ٹی ڈی پی کو مل سکتا ہے جبکہ جی ڈیو کے پاس پہلے سے ہی راجی سبھاد ڈیپٹی چیئرمن کا پد ہے ریلوے گرامین وکاس جیسے مہتوپون ویبھاگو پر بھی سہیوگی ڈلوں کی طرف سے دعویٰ کیا رہا ہے حالانکہ سہیوگی ڈلوں نے ایسی کسی بھی مانگ سے انکار کیا ہے کوئی مانگ نہیں اور مانگ ہو بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ ہم لوگ کا لکشے ہی پردھان منتری جی کو کوئی مانگ نہیں مانگ 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 پردھان منتری کا بھی سہی شادی کار ہوتی ہوتی جو پردھان منتری کا بھی شادی کار اس پر کیا بات ہو ہی وی وی پکشی انڈیا گٹ بندن کے بھی حوصلی بلند ہے حالک اچھے پردشن کے باوجود سرکار بنانے کے آکڑے سے دور رہ گیا وہیں کل انڈیا گٹ بندن کی بیٹھ کے بات یہ صاف کر دیا گیا کہ ان کی طرف سرکار بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی 234 سیٹوں کے ساتھ وی بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن سنسد میں اپنی رننیتی کو دھار دینے کے لیے ویپکش راحل گاندھی کو اپنا نیتا چن سکتی ہے اور کانگریس نے آٹھ جون کو ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک بھی بلائی ہے آج راحل گاندھی ایک مہان نائک کے روپ میں چناؤی سنگ رام میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں ان کا انبھو بھی ہو گیا پانچ بار ایم پی ہو چکے اور جس طرح ان کے اندر ایک نئی پیہار کی چھمتہ دیکھی چناؤ میں لوگوں نے جس طرح سنسدی انبھو ان کا دیکھا بھاشن کلا دیکھی میں سمجھتا ہوں نیتا بیرودی دل کی روپ میں سب سے اپیوکت اگر کوئی امیدوار ہے تو راحل گاندھی جی ہوں گے راہل جی ایک نیروی بات کانگرس پارٹی ہمارے نیتا انہوں نے لڑائی لڑی ہے راہل جی دیش کے اندر اور سنسد میں راحل گاندھی نیتا وپکش کا پدبھار سبھال لیں یا نہیں ابھی تک اس ماملے میں کوئی آدھیکارک بیان نہیں آیا ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ اس بار سنسد میں وپکش کے تیور تیخے ہوں گے اس میں کوئی سنشے نہیں ہے ڈلی سے امید بھارت واج اور ہیمانشو مشرا کے ساتھ گیورو ریپورٹ گوڈ ڈس ٹوڈ لوگ سواج چناؤو کے بات جہاں انڈیا سرکار بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تو وہ راحل گاندھی نے چار جون کو آئے نتیجوں والے دن پر شہر بازار میں بھاری بازار کراش ہونے کی جی پی سی کی مان کی ہے وہ بیج پی نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ راحل گاندھی نے ویشکوں کو گم رہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پردھان منتری نے ہوم منسٹر نے اور فائنانس منسٹر نے سٹوک مارکٹ پر ٹپنی دی پردھان کی سٹوک مارکٹ تیزی سے آگے بڑھنے جاری ہے ہوم منسٹر نے سیدھا کہا کی چار جھون کو سٹوک مارکٹ آسمان میں جائے گی لوگوں کو خریدنا چاہیے اور یہی میسج فائنانس منسٹر نے دیا وپکش کی ہار کی ہتاشا سے ابھی تک شاید راول گاندی جی ابرے نہیں اب وہ مارکٹ کے انویسٹرز کو بھی گمرا کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں اور اپنے بیانوں کے ساتھ ودیش اور دیش کے نویشکوں کو ایک بھے کے واتاورن میں نویش نہ کریں اس کے لیے اجسائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیسپت پر آگے دھن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سبھی خبریں موجود ہیں اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی اور جیب سے ہے تیز رفتار خبروں کے بیچ یہ ضروری خبر چھوٹنا چاہے اس لئے چلیں دھن بازار کی خبر شہر بازار سرکاری بینک اور ریالٹی سیکٹر کے شہروں میں سب سے زیادہ تیزی رہی سونی چاندی کی قیمت میں تیزی آئی دلی صرف بازار 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 6030 روپے مہنگا ہو گیا اس کے ساتھ دلی میں 10 گرام سونی کی قیمت بڑھ کر دی 70 500 روپے ہو گئی چاندی بھی 14 روپے چڑی اب 1 کیلو چاندی کی قیمت 93 300 روپے پر پہنچی دوپایا بہن بنانے والی کمپنی ہیرو موٹر کارپ نے اپنی پاپیلر سکوٹر زوم کا نیا ویرینٹ لانچ کیا ہے زوم کے 110 کمپیٹ ایڈیشن کی قیمت بھارتی بازار میں 80 ہزار روپے ہے کمپنی کا دعوی ہے کہ زوم 110 سی 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 دیا گیا ہے تاٹا موٹرز کی اپکم نئی کار الٹروز ریسر کلن یعنی شکروار کو بھارت میں لانچ ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی قیمت وں کا بھی خلاص ہوگا فیلحال اس کی قیمت 10 لاکھ روپے سے شروع ہونے کا نمان لگا جا رہا ہے تاٹا موٹرز کی اس براند نیو کار میں 360 ڈگری کی کی اور اضافہ ہوگا کی روپوٹک اگوٹ کسی وردان سے کم نہیں تصویر میں اسے بہخو بھی دیکھا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ خاص روپوٹک تھم کو بنایا ہے کیمبری جو ویشو ویدیلے کے شود کرتا بگیانی کو نہیں روپوٹک پھولیں اکرس خاص بات یہ ہے کس روپوٹک تھرڈ تھم کو آپ اپنی پیروں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے آپ بوتل کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں گٹار بجا سکتے ہیں یہاں تک اس کی مدد سے سوئی میں دھاگا بھی ڈال سکتے ہیں مطلب یہ کہ روپوٹک کیلوگ آسانی سے اس کا استعمال کر سکیں گے یا نہیں لوگوں کو اسے استعمال کرنے میں کیا دکھتیں آتی ہیں روپوٹی کھانی کھانی چاہر سا کھانی اس دکھن کھانی 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 تو یہ روبوٹی کنگو تھا اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہے صرف چار لوگ ایسے نکلے جو اس کا استعمال آسانی سے نہیں کر پائے حالانکہ ابھی تو اس نئی تقنیق کا ٹرائل ہوا ہے امید کی جانی چاہیے کہ اس تقنیق سے اور بھی نئے عوشکار ہوں گے بیرو رپورٹ گود نیوز ٹوڈے نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈا کا روک کر لیتے ہیں جہاں پر آج کی بات ہوگی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کی جن کے اس سال کی رانکنگ جاری ہو گئی ہے اس میں بھارت کے کون سے سنسطان شامل ہیں آپ کو ہم بستار سے بتاتے ہیں دنیا بھر کے سنسطانوں کے لیے بدوار پانچ جون کو کیو ایس ورلڈ یونیورسٹیز رانکنگ ٹوینی ٹوینی فائیو جاری کی گئی دنیا کی ٹاپ ایک سو پچاس یونیورسٹیز میں بھارت کے دو پرتشت سنسطانوں نے اپنی جکھیں بنائی ہے ان میں آئیٹی بومبے اور آئیٹی دلی شامل ہے آئیٹی بومبے نے پچھلے سال ایک سو اونانچاسویں ستھان سے اکتیس پائیدان کی چلاگ لگا کر اس سال ایک سو اٹھاروہ نمبر حاصل کیا ہے وہیں آئیٹی دلی نے ابھی اپنی رانکنگ میں سدھار کرتے ہوئے لسٹ میں ایک سو پچاسمہ ستھان پایا ہے لنن سے جاری ہونے والی اس سال کی کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رانکنگ میں امریکہ کی ایم آئیٹی لگاتار تیرہویں ستھان پر بنی ہوئی ہے اپنے گراجوئٹس کو جوب دلانے اور روزگار پریڑاموں کے لحاظ سے دلی یونیورسٹی کو دنیا میں چببالس مو ستھان حاصل ہے اور دنیا کی ٹاپ ایک سو پچاسٹ رانکنگ میں بھارت کے دو سنستانوں کو جکھے ملی ہے جبکہ دنیا کی ٹاپ چار سو یونیورسٹیز میں بھارت کی چھیا لیس یونیورسٹیز شامل ہیں دنیا کی ٹاپ چار سو یونیورسٹیز میں دلی یونیورسٹی کی تین سو اٹھائیسویں رینکنگ ہے وہیں انا یونیورسٹی کی پہلی بار اس لسٹ میں تین سو تیرہ سیمار رینک حاصل ہوا ہے کیو ایس وول یونیورسٹیز رانکنگ والے سنستانوں میں بھارت دنیا بھار میں ساتھویں نمبر پر ہے جبکہ ایشیا میں اس کا ساتھ تیسرا ہے ایشیا میں پہلے نمبر پر چین کی اکھتتر یونیورسٹیز اور دوسرے نمبر پر جپین کی 49 یونیورسٹیز شامل ہیں اس سال کے کیو ایس وول یونیورسٹی رانکنگ کو لے کر ہم نے مومبائی اور دلی میں کچھ لوگوں سے بات چیت کی ان کی رائے جال بھی چاہیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مومبائی آئیٹی جو ہے 150 کے اندر آ گئی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور یہ گھر ہونا چاہیے ہمیں اور ٹاپ ٹین میں بھی آ جائے گی تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ہم نے بھی ٹرائے کیا تھا بہت بار لیکن بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ تو بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ 150 کے اندر آ چکی ہے ہماری بومبائی آئیٹی بہت زیادہ پروڈ مومنٹ ہو رہا ہے ہمارے لیے کہ اتنا زیادہ انکریز ہوا ہے اتنا زیادہ ہم نے 31 پوائنٹ انکریز کیا ہے اس کے لیے 150 کے اندر آ گئے اور بھی زیادہ انکریز ہوئے گا بہت خوشی کے بات ہے ہمارے انڈیا کے لیے کہ اپنا اپنا مومبائی آئیٹی کا 150 کے اندر آ چکا ہے مطلب اور انکریز ہو سکتا ہے مطلب بہت خوشی کے بات ہے ہم سے نہیں ہو پایا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن جو بھی کر رہے ہیں ان کے لیے کانگریکشولیشن جو انہوں نے کیا ہے ان کے لیے بادائی یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے کیونکہ پہلے کیا تھا آئیٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے بہت ہی شرگل ہوتے تھے بچوں کو لیکن اب ہمارے بچے کو ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گا اور ہم اس کے لیے بہت ہی خوش ہیں کہ ہمارا دیش اوپر آیا ہے تو بہت ہی بدائی دیتا ہوں میں میرے بچوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا یہ موقع ہے اور ہم آسانی سے ایڈمیشن پاسکتے ہیں آئیٹی میں یہ مجھے بہت خوشی ہے یہ ہمارے لیے بہت گورو سالی کی بات ہے کہ ہماری دیش آئیٹی میں اچھا رہی ہے اور میں بچوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ اس میں دھیان دے اور اچھے سے اسٹرگل کرے محنت کرے اپنے پریوار دیش کا نام آگے بڑھائے اور آئیٹی میں جتنا ہو سکے اچھے سے اپنی پڑھائی یوگدان کرے کام کے لیے یہ بڑی گرب کی بات ہے آئیٹی یہ سنستان جو یہ گورنمنٹ سنستان ہے اس میں یہ رینک آنا یہ پورے دیش کے لیے اور دنیا وار کے لیے ایک گرب کی بات ہے کہ ہمارے مومنے میں جو رینک ملا ہے وہ بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ دیکھئے جیسے ہمارے اسٹیٹیوٹ کی رینکنگ پرسو ڈیسائیڈ بھی اور ہمارا اسٹیٹیوٹ ٹاپ 150 رینک کے اندر آیا لاشٹ یار ہمارے اسٹیٹیوٹ کی رینکنگ 197 تھی اور اس بار ہمارے اسٹیٹیوٹ کی رینکنگ 150 ہے آلماسٹ 47 رینک اس نے جمپ لیا ہے ہمارے اسٹیٹیوٹ نے اور اس کا سارا سریعہ میں پہلے ہیٹ کو ایسا مانا جاتا تھا کہ انہی کو زیادہ سب سے زیادہ ایمپورمنٹ مل رہی ہے اور انہی کو جوبز بھی سب سے زیادہ مل رہی بیٹ ایسا نہیں ہے اب دیکھی رہے ہو لاشٹ یار سے 47 رینک اوپر گیا آئیٹی ڈیلی تو آگے دیکھی اور ہوئے اوپر جائے گا ایک دن میں پلیسمنٹ نہیں ہوئی ہے بردیرے دیرے ضرور ہوگی ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انفرسکچر اور ہمارا ریسرچ فیشلیٹس یہ سب اچھے ہو گیا ہے سنیتا ویلمز کی نام ایک اور بڑی اپلپ تھی ٹکلانچی سے جڑی ایسی ہر ضروری خبر کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کے لیے چلتے ہیں ڈیجیٹل کے لیے بھارتی مول کی انترکشیاتری سنیتا ویلمز نے اتحاس رچ دیا وہ امریکہ کے فلوریڈا سے ایک اور سپیس مشن کے لیے روانہ ہو گئی اسی کے ساتھ وہ انترکش میں پرکشن مشن پر ایک نئے انترکشیان کو اڑانے والی پہلی مہیلہ بن گئی سنیتا بوئنگ کے سٹار لائنر سپیس کرافٹ سے انترکش کے لیے روانہ ہوئی اس دوران یو ایس نیوی سے رٹائر اور انترکشیاتری بوچ ویلمور بھی سنیتا کے ساتھ انترکش میں روانہ ہوئی ویسے انترکشیان مئی میں لانچ ہونا تھا لیکن تب تک نی کی خرابی کی وجہ سے اس کی لانچیں ٹل گئی تھی ای کامرس کامپنی فلپ کارڈ اب نئی آن لائن سیوہ کی شروعات کرے گی دراصل جل ہی وہ گراہکوں کے لیے کھانے کی آن لائن بکنگ کی شروعات کرنے والی ہے یعنی فلپ کارڈ کے یوزرز گھر پیٹھے کھانے کا آرڈر کر سکیں گے اتنا ہی نہیں فلپ کارڈ کے اس آن لائن فوڈ بکنگ سیوہ میں ڈومینوز اور میکڈونلز سے بھی آرڈرز کیے جا سکتے ہیں اس سیوہ کو لے گر کامپنی کے ادھکاری لگاتار پلاننگ میں جھٹے ہوئے ہیں کنگنا سے بچسلوکی کی آروپی CISF جوان پر آکشن چلتے نیوز ایک سوی پر جہاں دنیا اور دیش کی کئی اور ضروری خبر موجود چنڈگرے ائرپورٹ پر بیجے پی سانسک کنگنا رنوٹ سے بچسلوکی کی آروپی CISF جوان کو سسپنٹ کر دیا گیا اس سے پہلے کنگنا نے چنڈگرے ائرپورٹ پر ان کے ساتھ بچسلوکی ہونی کارروف لگایا تھا یہ آروپ CISF کی سرکش کرمی کلویندر کور پر لگا جنہیں تران تہیرہ ست میں لے لیا گیا CISF اس پورے معاملے کی چانچ کر رہی ہے یہ معاملہ اس سمی کا ہے جب چنہ جیتنے کے بعد دوپہر کنگنا چنڈگر ائرپورٹ سے پہلی بار دل لی جا رہی تھی اس مددے پر کنگنا نے ایک ویڈیو بھی چاری کیا اور سپورٹ کرتی ہے مکھی چنہ آیوک تراجیب کمار سمیت تینوں چنہ آیوک نے راشپتی درعوپدی مرمو سے ملاخات کی اس دوران CEC نے چنہ سمپن ہونے کی آدھکار جان کاری تھی اسی کے ساتھ لوگ صبح چنہ کی وجہ سے دیش میں لاغو آدھش چنہ آچار سنگ ہیت بھی سم آفت ہو گئی چنہ آیوک نے اس کو لے جن مکشمیر چنہ کروائے جانے بھی بات کہی ہے اور نیوز بات میں میرے آنین افجود رندھاوہ کے ساتھ ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام اچھی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈ موسیقی